این الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالعودتم من لسانی یفقہ قولی ہر قسم کی تعریف حمد و سنہ کبری آئی اور بڑائی صلی اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار دورد و سلام حمد و سنہ کے بعد میرے بھائیوں اور میرے ماں بہنوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایمان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آج خوران و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سنیں گے تو بہرحال توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت کہ اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو مال ملا وہ بہت بڑی نعمت ملی یا جس کو سونا چاندی یا جس کو زمین جائدات مل گئے تو وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نعمت مجھے ملی ہے یا کوئی یہ سمجھتا کہ اگر اسے اولاد ملی بیٹے ہی بیٹے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ملی اگر کسی کو جاب مل گیا تو سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نعمت مل گئی نہیں میرے بھائی یاد رکھنا ہاں یہ سب چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان چیزوں کے ساتھ اگر ایمان بھی ملا تو الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے مال کے ساتھ ایمان بھی ہے اولاد کے ساتھ ایمان بھی ہے زمین جائدات بھی ملیا اور ایمان بھی ملا الحمدللہ بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ لیکن اگر کسی کو دنیا کی پوری دولت دنیا کا پورا سکونہ اور چین سب کچھ مل گیا لیکن اگر اسے ایمان کی دولت نہیں ملی تو سمجھو کہ اسے کچھ بھی نہیں ملا پھر وہ انتہائی نقصان میں ہے تو ایمان کیا چیز ہے ایمان لغت میں تصدیخ کرنے کو اقین کرنے کو کہتے ہیں جیسا کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو کچھ پیغام بھیجا ہے ہر اس پیغام کو ہر اس احکام کو دل سے مان لینا یہ ایمان ہے دل سے مان لینا یاد رکھئے شریعت کی اسطلعہ میں ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو کچھ نازل کیا جو بھی احکام بھیجے اسے دل سے مان لینا زبان سے اقرار کرنا پھر عمل سے ثابت کرنا یہ ایمان ہے یہ تینوں چیزیں ہیں دل سے بھی ماننا ہے زبان سے اقرار بھی کرنا ہے پھر عمل کر کے ثابت کرنا تب جا کے وہ آدمی ایمان والا مومن اسے کہتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا ورنہ اگر کوئی دل سے مان لیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر کوئی زبان سے اقرار کر دیا بول دیا لیکن دل سے نہیں مانا تب بھی ایمان والا نہیں اسی طرح دل اور زبان دونوں چیزوں سے یعنی اقرار بھی ہو گیا اور تصدیق بھی کر لیا لیکن زندگی میں کبھی عمل نہیں کیا تو پھر وہ بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا یاد رکھئے جیسا کہ اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ابو طالب کون ہے ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے بیٹوں کو اس جگہ لٹاتے تھے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ لٹاتے تھے کیونکہ اس ڈر سے کہ کہیں رات کو کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اور میرے بھتیجے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے ہاں اس کے بدلے میرے بیٹوں کو نقصان پہنچے کوئی پرواہ نہیں لیکن بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس طرح زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ چچا انتخال کا آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں اے چچا اتنی زیادہ محبت ہے تم نے زندگی بھر میرا سپورٹ کیا میری مدد کی اس کام میں لیکن چچا ابھی تک تم کلمہ نہیں پڑے چچا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج تک نہیں پڑے لیکن اب کم از کم ایک مرتبہ چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کل خیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ زفارش کروں گا اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں پڑا تھا لا الہ الا اللہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے ابو طالیب نے کیا کیا انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے اور بغیر کلمہ پڑھے ہی ان کا انتخال ہو گیا کفر کی حالت میں لیکن وہ چچا دل سے مانتے تھے دل سے مانتے تھے ایک اللہ ہے مانتے تھے میرا بھتیجہ جو کچھ پیغام لے کے آیا جو کچھ بات بول رہا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے میرا بھتیجہ اس اللہ کے رسول کیا ہے اللہ کا رسول ہے اس بات کو بھی مانتے تھے میرا بھتیجہ جھوٹ نہیں بولتا اس بات کو بھی مانتے تھے لیکن دل سے مانے زبان سے اقرار نہیں کرے اس لیے پھر وہ ایمان والوں کے لسٹ میں شامل نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہ دل سے مانے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرے دوسرے دوسرا کون عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار یہ اس نے کیا کیا یہ زبان سے اقرار کرا کہ ہاں بھئی میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کا نام رکھ لیا مسلمانوں کے ساتھ ملا بلکہ عمل بھی کیا وہ اور ایسا عمل کیا فجر کی نماز میں پہلی صف میں رہتا تھا وہ عبداللہ ابن عبی نماز میں پہلی صف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ڈہرتا تھا امام کے پیچھے آج بھی کئی مقتدی ہوتی الحمدللہ وقت سے پہلے آنا پانچ ٹیم کی نماز پڑھنا امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز وہ منافق تھا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی نمازیں بھی پڑھتا تھا ظاہر بھی کر دیا آپ نے یعنی کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان ہوں لیکن دل سے اخرار نہیں کیا دل میں کفر تھا اس کے دل میں چھپا کے رکھا کفر کو ظاہر کر دیا میں بھی امان والا بھئی میں بھی مسلمان ہو گیا وہ بھی کہاں گیا جہنم میں وہ بھی امان والا نہیں ٹھیک ہے اسی طرح عمل عمل میرے بھائیو ہمارے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہو دل سے تصدیق بھی کیا ہو اور بغیر نماز کے پوری زندگی گزار دیے ہو کوئی صحابی ایسے نہیں ملیں گے بغیر روزے کے پوری زندگی گزار دیے ہو کوئی ایسے صحابی نہیں ملیں گے کیوں کہ ایمان اگر دل میں ہے دل سے تصدیق کیا زبان سے کلمہ پڑا تو پھر اسے اب تیسرے نمبر پہ عمل کرنا ہی پڑے گا تب جا کے وہ ایمان والا ہوگا اللہ کے لئے غور کرنا اس بات کو بھی آگ جلائی جائے اور روشنی نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا آگ جلائی جائے اس کے اندر حرارت بھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح جس نے کلمہ پڑا اور سجدہ کرنے کی تڑپ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کلمہ پڑا اور اسے نماز کی کوئی فکر نہیں رکو کرنے کا جذبہ نہیں سجدہ کرنے کا اللہ کے سامنے جھکنے کا کوئی خیال نہیں جذبہ نہیں اسے تڑپ ہی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو یاد رکھو اس بات کو اور میری ماں بہینو بڑی اہم بات میں آج آپ لوگوں کے سامنے بولنے جا رہا ہو ایمان ایمان اگر یہ ایمان ہی نہیں سمجھ میں آیا ایمان کیا ہے یہی اگر نہیں معلوم ہے زندگی بھر سجدوں میں گزارو زندگی بھر رکو کرتے گزارو کوئی عمل خابل خبول نہیں ہوگا یاد رکھنا یاد رکھو اسی طرح ایک مثال کے ذریعے سے اور بات کو واضح کر دوں ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے مثال کے طور پر ہم کیا سمجھتے جی ارے ہم کلمہ پڑھ لیے نہ جی ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم ایمان والے ہیں ہاں لیکن ایک افسوس والی بات یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں کئی ایسے بوڑے لوگ ہوں گے میرے بھائیوں تلاش کرو آپ بھی تھوڑا سا غور کرو آپ کے اپنے ماحول رشتے دار سوسیٹی میں آپ کے محلے میں کئی ایسے لوگ ہوں گے ضرور کیسے ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا تھا یا نئے پڑھا تھا یہ بھی نہیں معلوم ایسے بھی لوگ ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہیں اکثر مسلمان کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا ایسے بھی ہے اور کبھی کلمہ پڑھے یا نئے پڑھے یاد بھی نہیں ہے اور کلمہ کا معنی کیا ہے اس کا کم از کم ترجمہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ایسے کئی مسلمان ہمارے آس پاس رہتے ہیں غور کرنا ان تک اس بات کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو بہر حال ہم کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھ لیے بھئی ہاں پڑھ لیے اچھا معنی معلوم معلوم ہے ترجمہ معلوم ہاں معلوم ہے اب ہم جنت میں جائیں گے یاد رکھو کلمہ آپ کو اور مجھے ایمان کی طرف اسلام کی طرف دعوت دینے کا ایک دروازہ ہے یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے یہ کلمہ کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں کلمہ پڑھنے سے جنت میں ہی چلے جاتا اب اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں اللہ کے لئے غور کرنا کلمہ پڑھنے سے صرف ہم ایمان میں اسلام میں داخل ہوئے اب کیا ہے اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی یہ کہیں مثال کے طور پر صبح کو اگر کوئی مزدور آیا اور یہ بولا کہ میں مزدوری کروں گا آپ جو بولے وہ کام کروں گا صبح کو آیا ایک دن پہلے باتشیت ہو گئی بھائی کل صبح تم آنا آ کے میرے ہاں کام کرنا صبح سے شام تک میں تم کو پانچ سا روپے دوں گا پانچ سا روپے تمہاری مزدوری ہے اب ہم لوگ جس کے ساتھ یہ بات ہوئی ہم انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے لیکن صبح ہو گئی آدمی کام پہ نہیں آیا دوپہر ہو گئی آدمی کام پہ نہیں آیا شام ہو گئی کام پہ نہیں آیا لیکن جیسے ہی شام ہو گئی اب وہ رات کو آیا آ کے کہتا ہے کہ بھائی تمہاری اور میرے درمیان جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ مجھے پانچ سا روپے دیں گے دو آپ مجھے پانچ سا روپے دینے کا وعدہ کرے تھے نا پانچ سا روپے دو آپ کیا کہیں گے ہم کیا بولیں گے ارے پانچ سا روپے دینے کے مانگنے کے لیے اب آیا کس زبان سے تُو مانگ رہا ہم دینا تو دور کی بات الٹا اسے دو تھپڑ بھی لگائیں گے کیا تیرے میرے درمیان تیرے میرے درمیان بات ہوئی کس بات کی ہوئی پانچ سا روپے دوں گا لیکن کب دوں گا جب تُو کام کرا تو تُو محنت کرا تو تجھے پانچ سا روپے ملیں گے نا تُو محنت ہی نہیں کیا پھر شام میں آیا بولتا کہ مجھے پانچ سا روپے دوں نہیں دیتا کوئی کوئی نہیں دیتا یاد رکھو ہم نے کلمہ پڑا اللہ کا وعدہ ہے جو کلمہ پڑے گا اسے میں جنت میں داخل کروں گا سچی بات اب ہم کلمہ پڑ کے بیٹھ گئے اور مرنے کے بعد اگر اللہ سے سوال کریں گے اللہ میں نے کلمہ پڑا نہ مجھے جنت دے دے گا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا نہیں دے گا کیوں کلمہ پڑا ٹھیک ہے لیکن عمل کہاں کیا عمل کہاں ہے کلمہ پڑ لینے سے جنت نہیں ملتی کلمہ کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے بغیر عمل کے جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائیوں اس لیے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخے ہیں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخے ہیں ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ سب سے افضل لا الہ الا اللہ اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی نقصان والی چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے ہم راستے سے جارے پتھر ہے کانٹا ہے کوئی شیشہ ہے اسے ہم ہٹا دیئے یہ بھی ایمان ہے لیکن اب یہ جو ستر شاخے ہیں اب اس میں درمیان میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے پردہ بھی ہے یہ تمام چیزیں یہ سب چیزیں بھی ایمان میں ہیں یاد رکھو اس لیے صرف کلمہ پڑھ لے کے ہم جنت میں چلے جاتے سوچنا یہ غلط بات ہے صرف کلمہ پڑھ لیے اور کچھ بھی نیک عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں جنت ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے تو بہرحال بہرحال اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم آیتیں رکھوں گا ایمان کے تعلق سے غور سے سننا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر ونیس اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يہد القوم الظالمین ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا میرے بھائیو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے مکہ کے مشرقین کے تعلق سے وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے گھر کے لیے جو حج کرنے کے لیے آتے تھے نا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرم کی خدمت کرنا صاف صفائی کرنا اور اس کی خدمت کرنا دیکھ بھال کرنا کتنی بڑی نیکی ہے خانِ کعبہ کی اللہ کے گھر کی خدمت کرنا پھر حج کو آنے والوں کی خدمت کرنا ان کو پانی پلانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ کام کر کے یہ سمجھ رہے کہ جو لوگ ایمان لائے مسلمان بنے ان کے برابر تم ہو جائیں گے یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی حاجیوں کو پانی پلا کے بھی تم ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو میں نے اسی لیے میرے خدبے کے شروعات میں جو میں نے بات کہی وہ کیا ہے دنیا کی کونسی بھی نعمت مل جائے کتنی بھی اچھے سے اچھے عمل کر لے اگر اس کے ساتھ ایمان ہے تو پھر وہ کامیاب ایمان کے بغیر تم اللہ کے گھر کی خانے کعبہ کی خدمت بھی کرو تو پھر تمہاری وہ خدمت کچھ کام آنے والی نہیں ہے یاد رکھو تو ایمان ایمان کسی بھی نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی ایمان کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ سمجھے میں اتنی بڑی نیکی کروں گا بھائی اتنا صدخہ کروں گا کروڑوں کا مال ہے غریبوں کو تقسیم کر دوں گا لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر برابر نہیں ہو سکتا ایمان والے کے برابر نہیں ہو سکتا یاد رکھنا چلیے دوسری آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ آیت میں انہاللہزین آمنو سورہ کحف آیت نمبر آنٹھ انہاللہزین آمنو وعملوا السوالیہات لہم جننات النعیم بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام بھی کیے ان کے لئے نعمتوں والی جنت ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ایمان ہے یعنی میں کلمہ پڑھ لیا لیکن نیکی کا کام نہیں کروں گا خالی کلمہ پڑھ لے کے جنت میں جاتوں نہیں ہو سکتا اللہ یہ آیت میں بول دیئے سورہ کحف کے آیت نمبر آنٹھ میں کہ جنہوں نے ایمان لایا پھر نیک عمل کیا اس کے لئے ہے جنت صرف ایمان لا کے کلمہ پڑھ لے کے میں جنت میں جاتا ہوں بولے تو نہیں چلتا ایمان بھی لائے پھر اس کے ساتھ نیک عامال بھی کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر تھٹی سیون اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس آیت کا تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے خریب کر دیں ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لئے ان کے عامال کا دوہرہ عجر ہے اور وہ ندر اور بے خوف ہو کر اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی آوازیں کر دیئے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے خریب نہیں کر سکتے تم جتنا چاہے یہاں پر مال کمالو مال کے ذریعے سے اللہ تمہیں جنت دینے والا نہیں ہے تمہارے اولاد کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دینے والا نہیں ہے لیکن اگر ایمان ہے اور نیک عمل ہے تو پھر تمہارے لئے جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آیت میں سمجھا رہے ہیں تو بے رہا اب انتہائی ایک اہم آیت اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے وہ آیت یاد رکھنا میرے بھائیو سورہ نیسا آیت نمبر 136 سورہ نیسا آیت نمبر 136 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ یا ایوہ الذین آمانو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اللہ کے کتابوں پر اللہ اکبر غور کرنے کی بات ہے ہم کیا سمجھے بھے ہم تو ایمان والے ہیں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم ایمان لاؤ اب ایمان والے ایمان کیسے لائیں گے اللہ کے لئے غور کرنا سوچنے کی بات ہے یہ دراصل ہم لوگوں کے لیے اشارہ ہے میرے بھائیوں ہم لوگوں کے لیے یہ تنبیح ہے اے مسلمانوں مسلمان بنو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر میں موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤ تو اے مسلمانوں مسلمان بنو کا مطلب صرف کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں کلمہ پڑھ لے کے سچے مومن نہیں ہو سکتے تم اب کلمہ پڑھے تو اب اسلام کو فالو کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا صرف کلمہ پڑھ لے کے بے فکر ہو کے زندگی مت گزارو اے مسلمانوں مسلمان بنو انکار کرنے والوں کا راستہ چھوڑ کر اقرار کرنے والے بنو نافرمانیوں والا راستہ چھوڑ کر فرما بردار بنو اور جو کچھ تم نے اقرار کیا اس کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں میرے بھائیو سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ بھی اگر دیکھیں گے نا اسی بات کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُعْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا عَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا دے ہاتھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہاں حالانکہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت کو بھی دے ہاتھی لوگ کچھ بددو خسم کے لوگ کیا بولے کلمہ پڑھ لے کے وہ لوگ بھی یہی سمجھنے لگے ہاں ہم ایمان لائے ہاں ہم مومن بن گئے ہاں ہم مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ لے کے وہ لوگ اس طرح خوش ہو رہے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فوراں آیت اتر دیا نائے 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 آئے یہ دے ہاتھی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے نہیں ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان والے کب بن جاتے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے زندگی گزارو گے تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا یاد رکھو میرے بھائیو اس بات کو اچھا اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایمان جو ہے نا ایمان انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لاتی ہے حیرت انگیز تبدیلیاں ہو جاتے ہیں اگر کوئی دل کی گہرائیوں سے ایمان اگر لائے تو کیسے یاد رکھو جیسا کہ ہم سب کئی مرتبہ شاید سنے ہوں گے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے سامنے دعوت دینے کے لئے گئے فیرون اپنے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے دیے ہوئے موجزے سے اب جو کچھ بھی ہوا وہاں پر پورا واقعہ تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا لیکن جادوگر جو جادو کے ذریعے سے سامپ بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے جو موجزہ بتائے وہ بڑا سامپ ان چھوٹے سامپوں کو نگل گیا اب اس زمانے کے وہ جادوگر اپنے آپ کو بہت بڑے جادوگر سمجھتے تھے لیکن ان کو بات کیا سمجھ میں آگئی اب اس سے بڑا جادو تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے ہی سامپوں کو نگل گیا تو یہ جادو نہیں ہو سکتا اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ جادو نہیں ہوتا یہ سچے رسول ہے یہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح ہوا اس لئے فوراً وہ جادوگر بات کو سمجھ گئے کلمہ پڑے مسلمان ہو گئے وہیں پر سنو آپ غور سے حلانکہ یہ معاملہ ہونے سے پہلے جادوگر فیرون سے کیا بول رہے تھے اے فیرون اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے ہمارے جادو سے تو ہم کو کیا انام ملے گا انام پوچھ رہے تھے پہلے ہاں فیرون بھی بولا بمپر آفر دیا تم اگر موسیٰ کو ہرا دو تو ہم تجھے یہ دوں گے یہ دیں گے انام بھی پہلے سے تئی ہوا تھا انام لینے کی آس میں آنے والے جادوگر جب بات سمجھ میں آ گئی اب انام تو چھوڑو فیرون سے بات بھی نہیں کرے اسے پوچھے بھی نہیں فوراں کیا بولے ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر مسلمان بن گئے ایمان آ گیا دیکھئے اب ایمان آتے ہی فیرون حیرن فیرون پریشان فیرون بولا آئے جادوگروں کیا تم میرے سے پہلے موسیٰ سے کوئی سیٹیلمنٹ کر لیے کیا ایسا ہی لگ رہا مجھے تم دونوں پہلے سے ملے ہوئے تھے کیا میں مجھے پوچھے بغیر میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لائے کیسے مسلمان بن گئے موسیٰ کے رب پر کیسے ایمان لائے اب میں تمہیں سزا دوں گا پھر سزا کیا بتایا وہ وہ یہ بولا فیرون میں تمہارا ایک پیر اور ایک ہاتھ کاٹ دوں گا الٹے سمت میں سیدھا پیر تو بائیان ہاتھ یا بائیان پیر تو سیدھا ہاتھ اس طرح کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا کیا بولے وہ جادوگر اس سے پہلے انام مانگ رہے تھے فیرون سے اب بولنے لگے ہم ایمان سے ہٹنے والے نئے ہیں ایمان آ گیا تو زندگی میں کیسی تبدیلی آ گئی حیرت انگیز تبدیلی آتی اگر ایمان کم ہوتا نہ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوتا نہ وہ اتنا زیادہ معاملات کو لے کر ٹنشن لیتا پریشان ہوتا دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس کو بڑی لگتی پہاڑ کے برابر نظر آتی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دنیا کی لیکن جس کے لیے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا نہ اس کے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی تکلیف چھوٹی اور معمولی لگتی معمولی لگتی یہ ایمان کے اندر جتنا زیادہ مضبوط ہے کتنا زیادہ کمزور ہے ہم خود پر رکھ کر سکتے ہیں سوچ کے دیکھو میرے بھائیو دیکھئے اب ہمارے لیے مثال کے طور پر ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہمارے بھائی کوئی ایکزیڈنٹ ہو گیا یا کسی کے شوہر کو کہیں پر بیماری یا ایکزیڈنٹ کچھ تو بھی ہوا آچانک ہسپیٹل میں شرک کر دیئے ہماری حالت کیا ہوتی نیچے گرتے اوپر گرتے سیر پیٹ لیتے شاتھی پیٹ لیتے روتے دھوتے بھاگتے کھانا نہیں کھاتے ہم بھی مر جاتے بولتے کیا کیا کی بات ہم بول دیتے اگر کوئی مر بھی گیا آچانک کسی کا چھوٹا بچہ مر گیا ہماری حالت کئی دن کھانا بند پانے بند پھر اللہ کے اوپر لان تان یہ وہ شریعت یاد نہیں رہتی پردہ یاد نہیں رہتا کچھ بھی نہیں ہم اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہرے تمہارا بھائی تمہارا بیٹا تمہارا بچہ تمہاری بیوی صرف بیمار ہوئی ہسپیٹل میں شریک ہوئی اتنا زیادہ تینشن وہی ہمارے صحابہ کو دیکھو ہمارے صحابہ کو دیکھو بچے کا انتقال ہوا شوہر رات کو آئے تو بیوی شوہر کو بھی نہیں بتائی شوہر کو بھی نہیں بتائی اس کی خدمت کری اس کو کھانا دی اس کو تسلی دی رات کو آئے شوہر کام سے آئے تینشن میں آئے آپ نہیں بتاؤں گی صبح جب ہوئی تو اس وقت بتائی وہ بھی مثال دے کر سمجھا کے بتاتی ہے اے شوہر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں اگر کوئی کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دیا پھر وہ چیز وہ لے لیا تو کیا ہم کو ناراض ہونا چاہیے سنو بھئی صحابیہ کا ایمان اگر مثال کے طور پر میں تم کو موبیل دیا بھئی کل میرے کو دے دینا میں کئی پر جا رہا ہوں تھوڑا یہ چیز چھپا دینا کل میں آیا پھر میرا موبیل میں مانگ لیا تو کیا آپ کو تکلیف ہونا ہے ارے میرا موبیل میں لے لیا صحابیہ شوہر کو سمجھا رہی ہے ہم پر شوہر اگر دیکھو جی کوئی اگر ہم کو کوئی چیز دیئے امانت کے طور پر پھر اگر وہ واپس لے لیے پوچھے تو کیا ہم کو تکلیف ہونا صحابی بولے نہیں آئی سے کیسے تکلیف ہوتی تکلیف تو نہیں ہونا اس کی چیز اس کو دے دیئے تو آپ بولی دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے کو امانت کے طور پر اولاد دیا تھا ہمارا بیٹا مر گیا صحابی پریشان ارے میرا بیٹا مر گیا تم بتائے تک نہیں چلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر اللہ کے لیے غور کرنا یہ سابرہ عورت اسی لیے وہ عورتیں اپنے نوجوان بیٹوں کو بھیجتی تھی جنگ میں تیار کر کے بھیجتی تھی جذبہ دلا کے بھیجتی تھی شوہر کو بھیج دیا بیٹے کو بھیج دیا باپ کو بھیج دیا بھائی کو بھیج دیا جب معلوم ہوا خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرا باپ تیرا شوہر تیرا بھائی تیرا بیٹا سب مر گئے سب کے سب شہید ہو گئے خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو چار بیٹے شہید ہو گئے یہ دوسری صحابیہ ہے جن کے پورے یہ چاروں کے چاروں باپ بیٹا یہ سب شہید ہو گئے تب بھی یہ رونا پیٹنا کھانا بند کر دینا بے ہوش ہو جانا پاگل ہو جانا سوسڈ کر لے کے مر جانا ایسے کاما نہیں کرے آج ہم ہوتے تو ایسا کرتے وہ کیا بولے اللہ بولی اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے اللہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا تیری راہ میں لگا دیا یہ جذبہ تھا ان کے پاس بڑے بڑے ٹینشن بڑے بڑے پریشانیاں بھی چھوٹی نظر آتی تھی مثال کے طور پر اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں سارے صحابہ مکہ چھوڑے مدینہ جا رہے کتنی بڑی ٹینشن گھر چھوڑ دیئے زمین جائدہ چھوڑ دیئے رشتہ داروں کو چھوڑ دیئے شوہر ہے تو بیوی کو چھوڑ دیا بیوی ہے تو شوہر کو چھوڑ دیئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیئے پورا کمایا ہوا مال چھوڑ دیئے پاس سو کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں اور پھر خطرہ رستے میں کون ملتا کی کان ختل کر دیتا کی یہ بھی گیارانٹی نہیں ہے پھر بھی خوشی سے نکل گئے پھر بھی خوشی سے نکل گئے اکیلی عورت رات کو نکل جاتی تھی اکیلے صحابہ مرد چھپا کے کیونکہ مشرک پیچھے پڑے ہوئے چوری سے نکل جاتے تھے ان کے لیے زمین چھوڑ دینا مال چھوڑ دینا رشتہ داروں کو چھوڑ دینا کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی کیونکہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی تھی ایمان مضبوط تھا ان کے لیے دنیا کا نقصان کوئی نقصان ہی نہیں نظر آتا تھا صرف ایک کپڑے میں چلے گئے ایک ایک صحابی کے اگر واقعات بلوں تو کیا بتاؤ ایک کپڑا صرف چادر پھاٹ کے نیچے ایک ٹکڑا اوپر ایک ٹکڑا دالے کے چلے گے پانس سو کلومیٹر کا پہاڑوں والا سفر ہم کیا کرتے ہمارا ایمان ہمارا ایمان کیسا ہے اپنے آپ سے سوال کریں تھوڑی سی مشکل ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا لان تان کر دیتے میں اچھ نماز آم پڑھ رہا تھا میرے کچھ پریشانیاں آنا کی ہم لوگاں صدر گئے تو ہمارے کچھ پریشانیاں آنا کی جن لوگاں نئی صدرے جن لوگاں ابھی برے کام کر رہے شرک کر رہے شراب پی رہے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم صدرے تو ہمارے کچھ پریشانیاں ہمارے کچھ بیماریاں ہمارے کچھ تکلیفہ ہماری بات یہ کہا ہے بھائی پھر ایمان ٹینشن 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 ہمارے کو دنیا کی چھوٹی سی بات ٹینشن اللہ کے لیے غور کرنا تو ایمان حیرت انگیز تبدیلیاں لاتی ہے کیسے ایک اور بھی مثال دے دوں ہمارے صحابہ ایمان لانے سے پہلے کیسے تھے خون کے پیاسے تھے خون کے پیاسے اگر کسی کا جانور چرتے چرتے دوسرے کے کھیت میں اگر آ گیا زمین میں آ کے اگر چرنے کے لیے یہاں میری زمین میں آ گیا تو اس کے بدلے میں اس کے گھر والوں کو ختل کرتا تھا یہ آدمی اچھا تو ختل کرنا تیرے بیٹے کو میں ختل کرتا میرے بیٹے کو تو ختل کرنا خاندانوں کے خاندانا ایک دوسرے کو ختل کر لیتے ہوئے زندگی گزارتے تھے ایسے کٹر دشمن تھے ایمان آنے سے پہلے ایسے دشمن تھے لیکن جیسے ہی ایمان آ گیا جیسے ہی کلمہ پڑھ لیے کیسا محبت کیسی محبت مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اے مدینہ والے صحابہ ہمارے جو مکہ سے آئے ہوئے صحابہ ہے محاجر میں تم کو بھائی بھائی بنا دیتا ہوں کیونکہ وہ گھر چھوڑ کے آئے بیوی بچوں کو زمین جائدات کو چھوڑ کے آئے اب ان کی ذمہ داری تمہاری ہے تم آپس میں بھائی بھائی بن جانا جیسے ہی بھائی بھائی بنا دیئے ایک صحابی کہتے ہیں آئے میرے بھائی اب تم مکہ سے آئے اب تم میرے بھائی بن گئے تو چلو میری زمین ہے وہ زمین بتاؤں گا آدھا آدھا حصہ کر دوں گا آدھے زمین میری آدھے تم رکھ لینا ہے میرے دو گھر ہیں تو ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا میری دو بیویاں ہیں پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت کا یہ واقعہ میری دو بیویاں ہیں لاکر کھڑا کر دوں گا تم بیوی کو چھوڑ کے آئے نہ آئے میرے صحابی اب کیونکہ تم میرے بھائی ہے تو میرے ہر چیز میں تم کو آدھا حصہ دوں گا دو بیویوں میں سے جس کو تم پسند کرو اس کے ساتھ میں تمہیں نکاح کر دوں گا ایک بیوی میری ایک بیوی تمہاری اللہ کیسے دشمن ایک دوسرے کو ختل کر لینے والی دشمنی اتنی زیادہ محبت پوری دنیا نے آج تک ایسی محبت نہ دیکھی اور خیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے ہمارے صحابہ یہ ریل ہیروز تھے عمل کر کے بتائیں کیسے محبت آگئی کیوں آئی بھائی ایمان ایمان آیا حقیقت میں سچا ایمان آیا اس لیے وہ محبت آئی ہم کیا ہمارا بھی ایمان ایسا ہے بولو ہمارے دل میں ایمان آنے سے پہلے مطلب قرآن و سنت کے معلوم ہونے سے پہلے جس جس کے ساتھ دشمنی تھی کیا قرآن و سنت کو سننے کے بعد اس کے ساتھ ہماری محبت ہوئی کیا ان رشتہ داروں سے ہماری بادشیت ہو رہی بتاؤ میرے اللہ کے لئے اپنے آپ سے سوال کرنا میرے بھائیوں ہماری دشمنی ابھی بھی دشمنی میں ہے ہماری جو حسد جو برے اخلاق جو چیزیں تھی وہ ابھی بھی ہے تو پھر ایمان آیا تو کیا فرق ہوا ہماری زندگی میں ایسے کتنے مثالیں بتاؤں ہمارے صحابہ ابو تلحہ رضی اللہ تعلانو کے گھر میں بیٹھ کے شراب کی پارٹی کر رہے تھے شراب کی پارٹی چل رہے تھے قرآن کے آیتیں نازل ہوئی اعلان کرنے والے صحابی اعلان کرتے ہیں معلوم ہوا آج کے بعد شراب بن کیا کرے ایمان آ گیا نا دل میں جو ہاتھ میں تھا شراب کا گلاس اسے نکال کے تھوک دیے جس کے حلق میں پہنچی تھی انگلیان ڈال کر الٹی کر دیے کوئی یہ نہیں بولے صحابی ارے ابھی تو پی رہے نہ بھائی ایک بار لاسٹ پارٹی کر لے کے چھوڑ دیں گے کوئی نہیں بولے اتنے دن سے کر رہے تھے نا اللہ کے رسول آتے سو رمضان سے ہم چھوڑ دیتے کوئی نہیں بولے سعودی جا کے صدر جاتے کوئی نہیں بولے اگلی جمعہ سے صدر تھے کوئی نہیں بولے ایمان تھا دل میں نبی کی بات آئی اللہ کا حکم پہنچا فوراں صدر گئے فوراں صدر گئے آج زندگیاں زندگیاں گزر جاتے ساٹھ ستر سال گزر جاتی ہمارے ہاتھ سے بیڑی چھوڑتی نہ مو سے شراب چھوڑتا اسے کئی لوگ آئے ہیں پھر بھی اہلِ توحید ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ادھر شراب بھی ادھر شراب پینا رات کو پانے نہ نہ صبح فجر کی نماز پڑنا یہ ہماری حالت یہ ہمارا ایمان ارے واہ ایمان صحبہ کا ایمان کیسا تھا ہمارا ایمان صرف شراب کی بات نہیں آپ خدا اسے مثال لے لو آپ میں ہر مثال دینے کی ضرورت نہیں جس کو زنا کی عادت جس کو شراب کی عادت جس کو سود کی عادت جس کو ناچنے گانے کی عادت کس کس کو کون کون سی عادتیں پہلے تھی اب ہم کو ایمان کیا ہے معلوم ہوا کیا ہم سب یہ برے عامال کو چھوڑ دیئے الحمدللہ چھوڑ دیئے تو مبارک ہو چھوڑ دیئے تو مبارک ہو میرے بھائیو الحمدللہ خوش نصیب ہے لیکن نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے قرآن و سنت کی دعوت نہیں معلوم ہونے سے پہلے جو برائیاں کر رہے تھے ابھی بھی وہ برائیاں کر رہے تو پھر ایمان نہیں ہے حقیقت میں جیسا ہونا تھا ویسا ایمان نہیں ہے سمجھ لو میں صرف شراب سود اور زنا اس کے مثالیں دیا اب وہ رسمہ رواجان کے مثالان تم خود سوچ لینا تم خود سوچ لینا ایمان پہلے تھا اب ایمان آنے کے بعد سچی بات معلوم ہونے کے بعد کیا ہمارے زندگی میں بھی ایسے چینجز آئے یا نہیں آئے اللہ کے لیے غور کرنا چھوٹا چھوٹا عمل آج ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کی کمی ہے نماز بڑھنا مشکل داڑی رکھنا مشکل سگریٹ چھوڑنا مشکل پائنٹ ٹخنوں سے اوپر کرنا مشکل یہ سب کیوں مشکل کس کے لیے مشکل جس کے دل میں ایمان کی کمی اس کے لیے مشکل جس کے دل میں ایمان ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں فوراً پائنٹ ٹخنوں سے اوپر ضرور آ جائے گا اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیو تو بہر یال یہ ایمان تھا آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا ایمان کیا ہے ایمان جیسا کہ حدیث جبرائیل ہے لمبی حدیث ہے لیکن یاد رکھو ابھی وقت زیادہ نہیں ہے اس لئے بتاتا ہوں ایمان کے چھے ارکان ہے ایمان کے چھے ارکان ہے امنت باللہ وملائکتی وقطبی ورسولی والیوم الاخر وَالقَدْرِ خَيْرِهِ شَرِهِ ایمان ہر بچے کو بچپن سے سکھانا ہر ایک کو یہ بات معلوم ہونا یہ ایمان ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہم فرشتوں پر ایمان لائے ہم کتابوں پر ایمان لائے اللہ کی ہم نبیوں پر رسولوں پر ایمان لائے ہم خیامت کے دن پر بھی ایمان لائے ہم اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لائے اللہ پر ایمان کیسے ہمیں ایک اللہ کو مانا اسی ایک اللہ کے لیے سجدہ اسی ایک اللہ کے لیے رکو اسی ایک اللہ پر بھروسہ اب دوسروں کے لیے نہ بھروسہ نہ رکو نہ سجدہ یہ اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کیسا فرشتے ہیں میرے دو ساتھ میں لکھنے والے ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں میرے نام عمال خبر میں سوال کریں گے فرشتے یہ ہمارا ایمان ہو کتابوں پر ایمان کیسا میرے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لئے پوری کائنات والوں کے تمام انسانوں کے لئے جو آخری کتاب قرآن بنا کر قرآن کو بھیجا اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں ذرہ برابر غلطی نہیں ہے اس کو میں مانوں گا یہ کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان کیسے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا میرے لئے یعنی ہم سب کے لئے خیامت تک کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا اب میرے نبی کو میں آئیڈیل مانوں گا میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر میں چلوں گا یہ رسولوں پر ایمان تقدیر پر کیسے ایمان ہو میرے زندگی میں جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو جو بھی میرے زندگی میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے یہ میرا ایمان ہو یہ ارکان ایمان ہے تو بہرحال یہی چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا میں امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امیہ بی نصیب فرما اللہ ہم سب کو سچے ایمان والا بنا دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما